موسیقی 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 اسلام علیکم کیا آپ امیت کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں اور میری ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام میری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے جیسے کہ پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے کار کا ڈرائیونگ لسنس ہم نے بنوانا ہے تو ہمیں کونٹوں سے چیزیں درکار ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اگر فائل کو فل اپ کرنا ہے فائل کے اوپر اپنا نام کہاں پہ لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ کا نمبر کہاں پہ لکھنا ہے کٹیگری کہاں پہ ہم نے شو کرنی ہے اپنے ٹکٹ لگانے ہے تو وہ کہاں پہ لگانے ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم کار کا لسنس بنوان رہے ہیں یا کار مرسائکل کا بنا رہے ہیں یا کار مرسائکل اور الٹیوی کا بنا رہے ہیں تو ان کے لئے ہمیں کون کون سے چیزیں درکار ہیں ہم نے اس کو کیسے اسیمبل کرنا ہے فائل کے اندر اور فائل کو کیسے فل اپ کرنا ہے اور میڈیکل کرانے کا کیا طریقہ کار ہے میڈیکل کرانے آئے ہیں تو ہم نے کہاں کہاں پر سائن کروانے آئے ہیں کہاں پر مور لگوانی ہے یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنا ایک ریویو دیکھتے ہیں کہ ہم نے فائل کو کیسے فلپ کرنا ہے اور ہمیں کون کون سے چیزیں فائل کے لیے درکار ہوں فرنڈز بیالیس دن پورے ہو جانے کے بعد جب ہم ٹیسٹ کے لیے کہیں پر جاتے ہیں چاہے وہ الٹی وی کا ٹیسٹ ہے یا کار کا ٹیسٹ ہے تو ہمیں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے چیز ہے ہماری تین عدد تصاویر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ہمارا جو لرنر پرمٹ بنا ہوتا ہے وہ اریجنل وہ ہمیں اریجنل چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ کار موٹسائیکل کا ہو یا الٹی وی موٹسائیکل کا ہو یا صرف کار کا ہو یا صرف موٹسائیکل کا ہو تو ہمیں یہ چیزیں ساتھ میں درکار ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لیے بتوہ ٹیسٹنگ فیز دو سو روپے مالیت کے داخانے کے ٹکٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم نے ساتھ میں اٹیج کرنے ہوتے ہیں اور جب ہم فائل لیتے ہیں تو ہمیں فائل کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے تین پرت ہوتے ہیں پہلا فارم اے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارم اے ہے اس کی اوپر ہم نے کیٹیگری منشن کرنی ہوتی ہے اپنا نام منشن کرنا ہوتا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر منشن کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آئی ڈی کارڈ نمبر منشن کرنا ہے اپنا پورا نام منشن کرنا ہے کیپیٹل لیٹر میں پھر فادر کا نام منشن کرنا ہے اگر کوئی لیڈی ہے تو اپنے ہسپنڈ کا نام لکھے گی پھر پرمینٹ ایڈرس آئے گا پھر تمپریری ایڈرس آئے گا اس کے بعد ہماری ڈیٹا برت منشن کی جاتی ہے پھر جو ہمارا لرنر پرمٹ نمبر ہے اگر دو لرنر پرمٹ ہوتے ہیں جیسے ایک کار اور مرسائکل کا ہے تو دونوں کے نمبر یہاں پر آ جائیں گے اور ان کی جو ڈیٹ ہے جو ایشو ڈیٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گی پھر وہ کب تک ویلڈ ہے اس کی وہ ڈیٹ آ جائے گی پھر یہاں پر آ جائے گا کہ وہ کس گاڑی کے لیے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیٹیگری یہاں پر لکھی جائے گی اس کی نیچے پھر ہم سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ کیا ہم پہلے کبھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کیا ہم نے پہلے کبھی کوئی لیسنس حاصل کیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ہماری انفرمیشن آتی ہے کہ کیا ہم پچیس سال کے گز کے فاصلے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں کلیر نظر آتا ہے یا ہمارے پاؤں یا ہاتھ میں سے کوئی چیز کوئی اس میں سے کوئی خراب تو نہیں ہے یا اس کو دورانے ایکسیڈینٹ وغیرہ کوئی اس کی لاس تو نہیں ہو گیا اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ریڈ اور گرین کلر میں ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں مطلب کلر بلینڈ تو نہیں ہے تو اس طرح کی کچھ کسٹن ہے جن کو ہم نے اپنی اس کے ضرورت کے مطابق فیل اپ کرنا ہے پھر یہاں پر آ جاتا ہے سگنیچر ہم نے یہاں پر اپنے سگنیچر کرنے ہیں ٹھیک ہے اور تھم اپریشن دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے جس ڈیٹ کو ہم نے اپلائی کرنا ہے ٹیسٹ دینا ہے تو اس کی یہاں پر تاریخ آ جائے گی پھر یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دوبارہ ہم نے سگنیچر کرنے ہیں یہ دو جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جو تسٹنگ آتھارٹی ہے یہ اس نے فل اپ کرنی ہوتی ہیں یہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے فارم اے ہمارے پاس آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم اے ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہم نے جو چیزیں فل کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں پھر اس کو میں آپ کو منیج کرنے کا بھی سارا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد دوسری شیٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے تسٹنگ شیٹ یہ جو تسٹنگ شیٹ ہے یہ ون ٹو آل ریلیٹڈ ہوتی ہے تسٹنگ آتھارٹی سے کہ اس نے ہمارا جو ٹیسٹ لیا ہے اس نے ہمیں اس میں ٹیسٹ میں کیسا پایا ہم ڈرائیونگ لیسنس کی ہماری جو کیسی ہے ہماری گریپ کیسی ہے گاڑی کے اوپر ہم نے اس کو کیسے ہنڈل کیا یہ تمام وہ اس کی اوپر اپنا شو کرتے ہیں ریزلٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فارم آتا ہے فارم بی اس کو عام زبان میں میڈیکل فارم بھی کہتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہمارا نی سی نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جو ڈاکٹر ہے ڈی ایچ کیو کا میڈیکل آفیسر ہے وہ اس تمام چیز کو فل اپ کرتے ہے ہمارا طبعی معینہ کرنے کے بعد پھر یہاں پر ڈاکٹر کے سگنیچر آتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر کے نام آتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر کا جو سرکاری آر ایم او نمبر ہوتا ہے اس نے وہ منشن کرنا ہوتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ہر ڈاکٹر کو لازمی آپ اگر ڈاکٹر سے میڈیکل کرواتے ہیں تو یہ چیزیں تمام اپنے وہاں سے کروانی ہیں فل اپ کروانی ہیں پھر یہاں پر ڈاکٹر کا آئی ڈی کارڈ نمبر آئے گا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر جس ڈیٹ کو آپ میڈیکل کرواتے ہیں تو یہ یہاں پر اس کا میڈیکل کی وہ ڈیٹ لکھے گا پھر یہاں پر ہمارے ایک جو تین تصویر ہیں ان میں سے ایک تصویر ہم نے یہاں پر اٹیج کرنی ہے جو کہ ابھی میں آپ کو اٹیج کر کے بھی دکھاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور ڈاکٹر نے جو سگنیچر کرنے ہیں ایک تو سگنیچر ڈاکٹر یہاں پر کرے گا اور اس کے دوسرے سگنیچر اور اس کی مور آدھی تصویر کی اوپر ہو اور آدھی نیچے ہو اسی طرح آدھا سگنیچر اوپر ہو اور آدھا فارم کی اوپر ہو تو اس طرح ڈاکٹر نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب ہم نے فائل کو منیج کرنا ہے تو فائل کی اوپر پہلے تو ہماری یہ لرنر لگے گا لرنر کے اوپر ہمارا آئی ڈی کارڈ کی کوپی لگے گی اور ایک تصویر یہاں پر سٹپل ہوگی جبکہ دوسری تصویر ہم اس سائٹ پر سٹپل کر دیں گے ہم نے جب ڈاکٹر سے میڈیکل کروانا ہے تو ہم نے اس تصویر کو بھی اٹیسٹ کروانا ہے ہم نے آئی ڈی کارڈ کی کوپی کو بھی اٹیسٹ کروانا ہے ہم نے اس تصویر کو بھی اٹیسٹ کروانا ہے تینوں تصاویر اٹیسٹ ہوں گی پلس ہماری آئی ڈی کارڈ کی کوپی اٹیسٹ ہوگی اور ہمارا لرنر لگے گا پھر ہماری فائل لگے گی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو دو سو روپے کے ٹکٹ ہم نے لیے ہیں وہ ہم نے یہ جو سپیس یہاں پر اس سیٹ پر بچتی ہے یہاں پر یا ادھر اس جگہ پر یا اس در نیچے کہیں پر بھی جہاں پر ہمیں سپیس ملتی ہے ہم ان کو وہاں پر گم کے ساتھ اٹیچ کر دیں ہم نے یہ فائل کمپلیٹ کر لیے فائل کمپلیٹ کرنے کے بعد میڈیکل کروانے کے بعد ہماری فائل ریڈی کے ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے جانا ہے تو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارا سائن ٹیسٹ پہلے کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا رو ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے تو دو سو کے ٹکٹ تو آر ایڈی ہماری فائل کی اوپر لگے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ساڑھے سات سو کے مزید ٹکٹ یعنی کہ ٹوٹل ساڑھے نو سو کے ٹکٹ لگانے ہیں اگر کار موٹر سائیکل کا ہے تو ساڑھے نو سو کے ٹکٹ لگیں گے اگر صرف کار ہے تو نو سو کے ٹکٹ لگیں گے اور اگر صرف ایل ٹی وی ہے تب بھی صرف نو سو پہ ٹکٹ لگیں گے اگر ایل ٹی وی موٹر سائیکل ہے تو پھر ساڑھے نو سو کے ٹکٹ لگیں گے ٹوٹل یعنی کہ ساڑھے سات سو کے مزید ایکسٹرہ لگیں گے تو وہ ٹکٹ لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کی ڈیٹا انٹری کروانی ہے ڈیٹا انٹری کروانے کے بعد ہم نے اس کی کوریئر چارجز وہاں پر پی ہوتے ہیں تمام پرانچز میں وہاں پر کوریئر چارجز پی کرنے کے بعد ایک چیز یاد رکھنا بہت سارے دوستوں کو اس چیز کی شکوک و شبات ہوتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو کس چیز کے پیسے لیتا ہے تو آپ کو جو ہوم ڈیلیوری ملتی ہے کوریئر چارجز کی وہ جو ایک سو اسی روپیہ آپ سے کولیکٹ کیا جاتا ہے وہ ایک سو اسی روپیہ کوریئر چارجز کی فیس ہے اور وہ سرطاری فیس ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ سے نہیں لیتا ہے وہ گورمنٹ فیس آپ سے سبمیٹ کی جاتی ہے جو کے بعد میں بیک میں سبمیٹ کروائی جاتی ہے تو آپ کو میں ایک چیز پھر کلیئر کرلوں کہ آپ کی فائل ہوگی اس کی پر آپ کا لرنر ہوگا اس کی پر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوگا پھر آپ کی تین تصاویر ہوں گی اور میڈیکل ہوگا تو یہ میڈیکل کروانے کے بعد آپ اہل ہو جائیں گے کہ آپ ابھی اپنے بیالیس تن کے بعد ٹیسٹ دے سکیں میرا چینل دیکھتے رہیے گا آپ کو مزید اس طرح اچھی انفارمیشن مزید ملتی رہے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا پٹن پریس کیجئے تاکہ آپ کے میری تمام ویڈیوز ان ٹائم آم تک پوائنٹ کریں بہت شکریہ اپنا خیارت کیا اللہ حافظ